سیکس انفو چینل میں خوش آمدید اسلام و آلیکم یہ جنسی معلومات کا اوفیشل چینل ہے اس چینل میں آپ کو تمام معلومات جیسے جنسی تجاویز لڑکیوں کے مسائل لڑکے کے مسائل شادی کی تجاویز اور بہت کچھ اس چینل کو سبسکراب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں شکریہ یا وہ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی ریزن جسے کہ تنوکی کمی جلدی فارق ہو جانے کا ڈال یا بی بی کا لیزی پن یا کوئی اور اسی ریزن جس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن کو ٹرائی نہیں کر پاتے لیکن ان کو یہ فانٹیسی ضرور ہوتی ہے کہ کبھی سیکس کو فل انجوئی کرنا ہو تو اس پوزیشن میں سیکس ضرور کرنا ہے سبھی ہاں میں بات کر رہی ہوں ڈوگی سٹائل پوزیشن کی آخر کیا خاص بات ہے اس پوزیشن میں کہ مرد اس پوزیشن میں سیکس کرنا فانٹیسی بنا دیتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملنے والا ہے تو سب سے پہلے خاص بات ہے چونکہ ڈوگی سٹائل میں ہے وہ ہے فل ایکسپوس یعنی جب آپ ڈوگی سٹائل میں سیکس کرتے ہو تو آپ کو مکمل سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی آپ کو عورت مکمل نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے سارے سراغ آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں اس کے ہپ اس کی کمل اس کی چھاتیاں آپ کو اپنے وزن سے چھکی ہوئی اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں اور آپ اس پوزیشن میں مکمل انسرشن پروسس یعنی اندر تاکل کرنے اور اندر باہر کا مکمل پروسس نظر آ رہا ہوتا ہے اس پوزیشن میں مرد کو بہت زیادہ شہوت آتی ہے اور اس کے نفس کا تناؤں سو افیسر پر چلا جاتا ہے کیونکہ جب عورت کے اوپر لیٹ کر جب آپ مشنیری پوزیشن میں سیکس کرتے ہو تو عورت کا چہرہ جیسے اس کی چھاتیاں نظر آتی ہیں جس سے پرپور اریکشن نہیں آتا لیکن ڈوگی سٹائل میں اریکشن ہنڈیٹ پرسن ہوتا ہے اور عورت بھی پرپور بھی پینیٹریشن کا مرضہ لے پاتی ہے اس پوزیشن میں زیادہ تر مرد اس لیے ڈڑھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور انسرشن آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی فارق ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اس پوزیشن کو ہر بار سیکس میں استعمال کریں تو وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور ان کا تناہو بھی فل رہے گا دوسری جو چیزیں وہ ہے اس پوزیشن میں مرد دومینیٹنگ فیل کرتے ہیں کیونکہ اس پوزیشن میں عورت مکمت ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے اور اس کے اپنے ہاتھ اس پوزیشن میں زمین پر ہوتا ہے تو وہ رکاوٹ پیدا نہیں کر پاتے یعنی آپ جو بھی کرو گے عورت نہیں روک پائے گی اس پوزیشن میں اکثر مردوں کو عورت کی شرمگاہ سہلانے اور ان کے برس پر چپڑڑ ماننے کس کرنے یا کچھ بھی کرنے کی آزادی ہوتی ہے اکثر مردوں کو عورت کی شرمگاہ سہلانے یا ان کے برس پر چپڑڑ ماننے کس کرنے یا کچھ بھی کرنے کی آزادی ہوتی ہے اس لیے یہ پوزیشن مردوں کو بہت زیادہ پسند ہے نمبر تری اس پوزیشن میں وہ اپنے آپ کو سٹمیلیج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیمیل پارٹنر کو بھی سٹیمیلیج کر پاتے ہیں کیونکہ عورت کی بوڈی کے سب سے سنسیٹیف پارٹ یعنی ان کی کلٹ بلکل ان کے ہاتھ کی پہنچ میں ہوتی ہے جس کو انسرشن کے دوران وہ آسانی سے سٹیمیلیج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے برس اس کے اینلور یعنی دوبار کے سراغ ان کی کمر ان کی تھائیس بریسٹ اور نیک پر آسانی سے ہاتھ پھیر سکتے ہیں جس سے دونوں کو بہت زیادہ مسا ملتا ہے نمبر چھا مکمل انسرشن کو فیل کر پانا اس پوزیشن میں مرد مکمل یعنی اپنے پورے نفس کو انسرٹ ہوتا ہوا فیل کر پاتے ہیں نفس کا سائز چاہے چھوٹا ہو یا ایوریج ہو یا بڑا جس سب بھی ہو اس کا مزہ فل لے پاتے ہیں اس پوزیشن کی سب سے بڑی خصوص جاتا ہے وہ ہے فریکشن ہونا کیونکہ اس پوزیشن میں انسرشن اولٹ سائٹ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت کا جی اسپورٹ جلدی رڈی ہو جاتا ہے اور ہر بار نفس جب اس جگہ سے ہوتے ہوئے اندر جاتا ہے تو عورت کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر خواتین اس پوزیشن میں سیکس کرنا پسند نہیں کرتی لیکن دراصل یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کو سیکس میں گلچس بھی نہیں ہوتی لیکن بورٹ قسم کی عورتیں اس پوزیشن میں سیکس کروانا کسی اور پوزیشن میں سیکس کرنے سے زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن مرد اس فریکشن کو کئے بار کنٹرول نہیں کر پاتے اور جب دیسٹراج ہو جاتے ہیں ایک اور بات اس پوزیشن میں پرگننسی کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب عورت سیدھی لیٹی ہے تو اس کی سلوکس ٹیوب کا رکھ اوپر کے جانے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد کا سارا مادہ پائیں نکل جاتا ہے لیکن اس شیپ میں سلوکس ٹیوب کا رکھ نیچے کی طرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے مادہ اندر رکھ جاتا ہے اور پرگننسی کی چانسز اس پوزیشن میں زیادہ ہو جاتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی رکھی ہوگی